السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو مسکرائی کریں ٹھیک ہے سختی سے آپ کو بہر رہو کہ آپ نے مسکرانا ہے زندگی کو بہتر کرنا ہے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد نہیں کر دینا ٹھیک ہے آج ہم بات کریں گے اٹریکشن پر کہ لوگ کس ٹائپ کے لوگوں کی طرف یا آپ کی طرف اٹریکٹ کیوں نہیں ہو رہے آپ کیا گلتیاں کر رہے ہیں جس کو ہم نے ڈیپلی ڈسکس کرنا ہے باتوں کو سمجھئے گا اگر آپ سمجھ گئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلا انسان آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو سب سے پہلی چیز جو میں اکثر اپنے لیے یہ چیز کر رہا ہوتا ہوں یعنی کہ اپنے آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یا کر رہا ہوتا ہوں آپ نے اپنے آپ کو کیا سوچنا ہے آپ ایک الگ انسان ہو سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھئے گا یعنی کہ آپ ایک ایسے انسان ہو جس کو آپ اپنے سے آگے رہ کر دیکھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کا پرابلم آپ اپنا نہیں کسی اور کا سمجھ رہے ہو یہ ساری چیزیں کوئی اور کر رہے ہیں یعنی کہ آپ نے اپنے دو انسان بنا لیے کہ آپ ایک اور ہے اور آپ اپنے یہ سوچنا ہے اگلا جو انسان نہیں وہ بھی آپ ہی ہو اگر جیسے آپ ڈیل کر رہے ہو کسی کے ساتھ سیم ویسا ہی آپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے جیسے آپ کسی کو کالز کرتے ہیں میسجز کرتے ہیں پیچھے جاتے ہو روتے ہو اگزیکلی ویسا ہی آپ کو ڈیل کیا جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا یعنی کہ جیسا آپ بیہیو کر رہے ہو کسی کے ساتھ نیڈی ہے جو بھی ہے وہ ہی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیا محسوس ہوگا کس ٹائپ کی فیلنگ آئے گی کیا آپ اٹریکٹ ہوں گے یا اس سے پیچھے اٹھیں گے بات کو سمجھ رہے آپ ایڈنٹیفائے کریں پہچانے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کو دیکھو غور سے اور اپنے آپ کو جب آپ اپنے آپ کو کسی اور کی جگہ پر رکھ کر دیکھو گے اپنے آپ کو اپنے کہیں اور رکھ دیا پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو انسان ہے میرے ساتھ ایسے انٹریکٹ کر رہے کیا مجھے اچھا لگتا کہ مثال آپ کسی کو بیس کال کرتے ہیں اب آپ نے رکھا اپنے آپ کو کسی اور کے سامنے کسی اور کی جگہ پر اور آپ کو کوئی بیس کال کر رہے ہیں یا آپ کسی کے سامنے رو رو کر اپنی رونے والی تصنیریں بھیج آپ کو کوئی بھیجے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ آپ اٹریکٹ ہوگے کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے رو رہا ہے آپ ہسیں گے رو رہا ہے میرے لیے دو لوگوں کو بتاؤ گے یار رو رہا ہے وہ بدہ رو رہا ہے میرے لیے بھائی وہ رو رہا ہے آپ اٹریکٹ نہیں ہوگے مزاک اڑائیں گے اور آپ کو اچھا محسوس ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے نا میرے لیے رو رہا ہے میرے لیے رو رہے ہیں تو آپ identify کریں اپنے آپ کو ایسا ہی کر کے ہر اس behavior کو end کرنا ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ برداشنی کرتے ہیں جس behavior پہ آپ ہسیں گے اس کو end کرنا ہے یہ سب سے پہلا کام ہے اور اس کا طریقے کار یہ ہی ہوتا ہے accountability اپنی کرنی ہے دوسری چیز کوئی بھی بندہ جو adventure کو پسند کرتا ہے excited ہوتا ہے لوگ اس کی طرف attract ہوتے ہیں جو بندہ ہر وقت paration ہے excitement ہے ہی نہیں ہنسی اس کو آتی نہیں بات وہ سنتا نہیں بس اپنی باتیں کیے جا رہا ہے ہوا میں باتیں پھینک رہا ہے ایسے لوگ جو ہے نا ان کو لوگ نہیں پسند کرتے ان کی طرف attract نہیں ہوتے آپ کبھی کبھی دیکھو بات کو سنگی کبھی کسی کو roast کر رہے ہیں اگلے بندے کو آپ نے roast کر دیا اب یہ کبھی کبھی ہو رہا ہے اور boundaries کے اندر کسی کے ساتھ آپ نے بڑا ہنسی مزا کیا ہے اور اس boundaries میں رہ کر آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں ہنسی مزاگ یہ وہ roast کیا کسی کو اور boundaries میں رہ وہ چیز اگلے کو اچھی محسوس ہوتی ہے کوئی آپ کو کر رہا ہے آپ کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے وہ ایک اچھا time آپ کا excitement والا time گزرتا ہے لیکن وہ چیز limit میں ہونی چاہیے boundaries میں ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کسی کی body پر roasting کر رہے ہیں یا ایسی کر رہے ہو جو اخلاق کے دائرے میں نہیں ہے یہ چیز نہیں تو کبھی کبھی اس type کی چیز ہو رہی ہے یہ چیز لوگوں کو بسند آتی ہے وہ attract ہوتے ہیں آپ کی side آپ کی طرف آتے ہیں تو یہ بڑی important چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ reliable ہو ہمیشہ انسان ایسے انسان کی طرف attract ہوتا ہے جو reliable ہوتا ہے جو اپنے promises کو پورا کرتا ہے یہ بڑی ایک دیپ چیز ہے attraction کی ہمیں بہترین لگتا ہے ایک بندہ جو اپنی بات پر پورا اترتا ہے یا اس بندے نے بات مانی ہے یا اس پر پورا اتر ہے ایک بندہ اپنی بات پر ہی پورا نہیں اتر رہا اور بس عجیب باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کہیں گے یہ کیسا بند ہے کس type کا بند ہے عجیب بند ہے تو آپ اس کی طرف attract نہیں ہوں گے بلکہ اس سے پیچھے ہٹیں گے پھر میں نے بولا ہواوں میں باتیں کرنے والا ادھر کی بات ادھر کی بات یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرا فلا کے ساتھ واسطہ ہے وہ مجھے جانتا ہے یہ مجھے جانتی ہے فلا 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 بڑوں کی باتیں کرنا جن کے پاس پیسہ ہے یہ اس type کی چیزیں یہ reliable چیزیں نہیں ہوتی ہیں لوگ ان چیزوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی طرف attract نہیں ہوتی ہیں جان بوجھ کے گاڑیاں شو کرنا وچس شو کرنا ٹھیک ہے عجیب عجیب حرکتیں کرنا ریمین آپ کے پاس آپ افورڈ نہیں کر رہے پھر بھی کر رہے یہ reliable بندے نہیں ہوتے impress کر رہے ہو کچھ ہے نہیں وہ بن کے impress کر رہے ہو گاڑی اپنی نہیں ہے کسی کی ہے لیکن آپ impress کر رہے ہو کسی کو اس وجہ سے یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کسی انسان کے ساتھ کیا ہم کوئی نادانی والی ہیں بے وکوف ہو والی حرکتیں تو نہیں کر رہے تو بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل نادانی والی ہوتی ہیں پھر دیکھو ایک چیز کو سمجھنے ہم کسی کو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹائم گزار کے اچھا لگا آپ کتنے اچھے ہو کتنے اٹریکٹی ہو کتنے خوبصورت ہو آپ اس بلو شرٹ کے اندر کتنے پیارے لگ رہے ہو یہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ نے اگلے کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے جیسے you make me feel good آپ نے آپ کے ساتھ جب بات کی تو آپ نے اچھا محسوس کر رہا ہے آپ کا بیہیوئر کی وجہ سے وہ نے اچھا محسوس کیا اب دوبارہ وہ بندہ آپ کے ساتھ بیہیوئر اچھا رکھے گا اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا اس ٹائپ کے کمپلیمنٹ دینے ہے جن سے آپ کو بھی فیچر میں بینیفٹ ہو رہا ہے ان پہ وہ اتر رہا ہے جیسے آپ آپ ایک ٹرسٹیبل انسان ہو آپ نے کبھی میری بات شیئر نہیں کی وہ دوبارہ شیئر نہیں کرے گا اس کے برین میں آیا کہ میں تو ٹرسٹیبل انسان ہو یعنی کہ اس ٹائپ کی چیزیں جن کا آپ کو بینیفٹ بھی ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے جو بات ہم کسی کو بولتے ہیں وہ اس پہ پورا اتر رہا ہوتا ہے تو جب آپ کسی کو اس ٹائپ کی بات بولو یہ وہ اس پہ پورا اتر رہے گا جیسے میں کہتا ہوں کسی کو بولو گے آپ غصہ کرتے ہو وہ غصہ کر کے دکھائے گا آپ کسی کو بولو کہ ٹرسٹیں بولو وہ پوشی کر کے ٹرسٹ آپ کا نہیں توڑے گا کچھ تو نیچرل ہی ٹرسٹ توڑنے والے ہوتے وہ لگ بات میں ایک جرنل نارمل انسان کی بات کر رہا کچھ تو یوز کرنے آتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اب آپ ایک بندہ ہے ہی گیمر اس نے آپ سے لوٹنا ہے آپ کو تو آپ اس کو بہت دینا وہ پھر بھی اس کو پرکنی پڑے گا پھر ایک اور چیز آتی ہے جس کو جو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو سنٹر آف لائپ نہیں بنانا اپنے آپ کو بنانا make yourself your سنٹر آف لائپ اپنے آپ کو فوکس کریں اپنے آپ کو فوکس کریں سنٹر آف لائپ بنایا جب آپ اپنے آپ کو سنٹر آف لائپ بناوگے تو لوگ آٹو اٹریکٹ ہوں گے دیکھیں ایک پارک ہے اب پارک کا جو مالی ہے وہ کسی اور کے پارک کو پانی دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پارک میں لوگ آئیں آئیں گے نہیں نا وہ اس کو سنٹر آف لائپ اپنا پارک بنانا پڑے گا اپنے پارک کو گروت کرنی پڑے گی سبزہ اگانا پڑے گا پھول اگانے پڑے گے ان کی زمین کو اکھیڑنا پڑے گا اس میں خاد ڈالنی پڑے گی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جب وہ پارک بھڑے گا آپ صورت ہوگا لوگ آئیں گے جب آپ اپنے آپ کو بہتر کرو گے اپنے آپ اپنے آپ کو خاد ڈالو گے سبزہ اگا ہوگے پازیٹیوٹی لے کے آوگے آٹو اٹریکٹ ہوں گے تو یہ باتیں ہی چیزیں اپنے سمجھ نہیں ہیں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو فر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ